اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو بھائی جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کل کہ ہم جو ہمارے برابر میں کام چلنا ہے وہاں پہ جو مزدور ہیں ان کے لئے بھی کچھ کریں گے کیونکہ دھوپ پر اگر کا جو ہے نا سارا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا آج کل تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور کام سام جو ہے نا کیسا چلا ہے وہ سب میں آپ کو دیکھا یہ دیکھیں یار پھر دھوپ شوپ ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں قریب کرتا ہوں آپ کو زوم ان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو نظر آئے دیکھیں آپ لوگ اس طریقے سے تو یار ان کے لئے کچھ جو ہے نا دیکھتے ہیں بندے بندے کتنے ہیں تو آپ پانی کچھ پینے پلانے کے لئے کچھ نہ کچھ سیٹ اپ کرتے ہیں بھائی کچھ تھنڈا لینے سے پہلے جو ہے نا مزدوروں کے لئے ہم تھوڑا سک کیش ویش نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے علاوہ اور دوسرا سامان بھی لینا ہے نا تو لیٹس لنا میں کیش نکالنا ہوں پھر سامنے ہی لسکی لائے بھائی اس سے جا کے بھی کچھ لیتے ہیں اس سے کچھ تھنڈا لیتے چل کے یہ چیز ہوتی نا یا دیکھنے کو بڑا ہی سکون ملتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مشہور آج کل جو چل لیئے لسکی لائپ میں ادھر سے آگے جو ہے نا ان کا یہاں سے ملتا ہے بہت زبردست پاکولا ملک تو وہ لیتے ہیں جن لوگوں سے بھائی یہ بنا رہا بنانے کے طریقہ بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ دالتے ہیں ربڑی یہ نہیں ربڑی یہ اس نے جنگ میں دال دی اب یہ تیار جاتا ہے یہ اس نے ربڑی کے ساتھ پر اصلا دودھ ملا دی ہے اس کو شیک کر رہا ہے اب یہ اور پھر میں اقصے اس کے بعد جو چینی میں نہیں ملائے گا یہ ساتھ چینی میں ملتی ہے اس کے جو نکال رہا ہے پرپ ہوتی ہے پرش پرپ ہوتی ہے وہ نکال رہا ہے تاکہ اس پہ تیمپریچر کو بلکل پول ڈاون کرتے آج کل کی گھرمی کے ساتھ بھائی اس کے اندر دلتی ہے سپیشل پاپولا تو یہ جو پاپولا دیکھ رہا ہے یہ ہوگیا ہمارا پاپولا تیار اب ان سے لیتے ہیں وہ پوچھتے کتنے پیسے ہوگا توٹل چار سو چالیس کا ڈیمیج ہوا ہے یہ ریڈی ہوگی ہے تو یار ابھی چلتے ہیں اور ان مفضوروں کو دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو خوشی بھی ضرور ہوگی یار اس سے زیادہ ہم لوگوں کو خوشی ہوگی کہ اتنے گرمی کے موسم کے اندر ہم ان کے لئے کچھ کریں گے مطلب وہ تھنڈا تھنڈا سا ان کو کچھ دیں گے اور ان کو کتنا سکون ملے گا اور وہ جو ان کے خوشی ہوگی نا اس کو دیکھ کے آپ لوگ کو بھی سکون ملے گا مجھے بھی سکون ملے گا یہ دیکھیں بچارے کام یہ کام کر رہے ہیں اس کو میں نے بلایا سامنے سا رہا ہے کیا ہے کیا ہے بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو یہ لو سب کیوں بھی لگے ٹھیک ہے گلاس وغیرہ ہے نا ہاں تلو کے بس ساگیے بہت ہوں بھائی آپ لوگ انہیں وہ خوشی چیک کریں ان لوگ کے چہرے بے جب یہ لے کے جاتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں تو بس اب چلتے ہیں اور چل کے جو ہے نا مجھے ایک دوسرا کام کرنا وہ بھی نکھاتے ہیں اور وہ دوسرا کام ہے مجھے اپنے بالوں کی کٹنگ کروانی ہے اور اپنی شیف بھی بنوانی ہے پتہ ہے کیوں اس لیے کیونکہ آج جو ہے نا میرے جو بہت پرانے بھکئی کا میں نے ویلوگ بنایا تھا بھکئی کا میں نے ویلوگ بنایا تھا آپ لوگ کو اگر یاد ہوگا تو اس ویلوگ کے اندر جو ہے نا میں نے آپ کو پوری حصی نکھائی تھی تو اس ٹائم کے جو لوگ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا وہ آج بھائی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں اور ہم آج شام میں وہاں پہ جانے والے ہیں تو بھائی اتنے عرصے بعد تقریباً تیرہ چودہ سال بعد یا اس سے بھی زیادہ شاید ہاں اس سے بھی زیادہ پندرہ سترہ سال کے بعد آج ہم ملیں گے دوبارہ سے ایک آج دوست جو ہے وہ تو ملتے رہتے ہیں اور باقی مطلب سب سے ملاقات نہیں ہوتی تو بھائی میکسیمم لوگ جو ہے آج وہاں پر آئیں گے اور سب کے سب جو ہے ملاقات کریں گے کوشش کریں کہ ہم بھی ہم آپ لوگوں کو ملا دیں ان لوگوں سے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ملوا ہوں ان سے ابھی ہم چلتے ہیں اور اپنے بالوں کی اور داڑی کی سیٹنگ سیٹ کروا کے آتے ہیں کیونکہ بھائی کافے ٹائم ہو گئے بس میں ایک اوڈنری سا ہی تچ اپ کروا رہا ہوں کوئی مطلب جیسے پروپر جہاں سے میں کرواتا ہوں ماں سے میں کروایا نہیں رہتا تو اب اسی کے پاس چلتے ہوں وہ ناراض بھی ہوگا کہ بھائی اتنے ٹائم کہاں ہوگا یہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ کبھی جس دن فرصت ہوگی کیونکہ بکرائیت وغیرہ بھی چل لیتی آپ لوگ کو پتا ہے تو اس وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل با رہا تھا خیر اب ٹائم ملا ہے کیونکہ آج تو پھر جانا بھی ہے نا بھائی تو جلی سے چلتے ہیں اور چل کے کیا کہتے ہیں بال بال گٹواتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور بھی کچھ سامان لینا گھر کے لیے یہ آگئی ہماری نائی کی دکان لیکن اب بس یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ رش نہ ہوگا رش ہوتا نا تو بہت دل لگتی ہے اور یہاں پارکنگ بھی مشکل سے ملتی ہے پارکنگ بھی ٹھوٹے ہیں یار میں ہیڈ ڈریسنگ کروانے کے لیے بیٹھ چکا ہوں ہوں اب یہ بھائی جو ہے نا کٹنگ ہے اور اس کے بات ہم لوگ چلتے ہیں دور سے کام ہوگئے ہیں یار بالچال میں نے کٹوا لیے تھے اور یہ تھوڑا سا سبزی بغیرہ لیتی ابھی چلتے ہیں ریڈی ہوں گا تو پھر آپ لوگ کو کٹنگ شگر کٹنگ بغیرہ دکھاتا ہوں گے کیسی بنی ہے فائنلی آپ کے بھائی کا لک اس طریقے کا دیکھ رہا ہے آپ لوگ بتائیں کہ کٹنگ کیسی ہوئی ہے اور باقی ساری چیزیں کیسی لگ رہی ہے میرا کیسا لگ رہا آپ لوگ کو کمیٹ میں لازمی بتائیے اگر پس لائے تو یار میں نکل چکا ہوں وہاں پہنچنا ہے کیونکہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت سات بچ کے چونتیس منٹ اور لڈی ہو چکے ہیں تو بھائی ہمارے پاس چیلنج ہے ابھی مجھے بیچ میں نماز بھی پڑھنی ہے کیونکہ مغرب ہو چکی ہے اور میں باہر نکل گیا ہوں اور مغرب کی نماز بھی لازمی پڑھنی ہے تو اب دیکھتے راستے میں نکلتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں جگہ ملے گی ہم پڑھ لیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ موسم چیک کریں بلکل آج نا ڈیفرنٹ ٹائپ کا موسم ہو رہا ہے مطلب کہ تھوڑا سا اورنجھ اورنجھ یہ بادلوں کا اور اس کا کلر چینج ہوا ہے تھوڑا سا باہر نکلتا ہوں وہاں دکھوں گا وہاں پر بھی اچھا آپ کو نظر آئے گا دوسری چیز یہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہ تو میں نے آپ لوگ کو بتایا نہیں ہم جا رہے ہیں پہلے تو ڈیفرنٹ وینیو تھا لیکن ابھی کباب چیز دو دریہ کے اوپر وہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر دعوت ہے وہاں پر چل کے آج ڈینر وہیں کریں گے اور میں کوشش کروں گا اپنے سارے دوستوں سے جتنا دوست اگر ان سب سے آپ کو ملواؤں گے میرا دوست یہ وہ کہاں بیٹھا اس سے پوچھتے ہیں وہ کس طرف اس سے ملکیں بھرگات کرتے ہیں یہ دیکھتا کچھ سورس کباب جیز بنا ہوا بھائی دو دریہ پہر یہ پہلی بھی بنا چکا ہوں جس کا اپنے دوستوں سے ملنے کا بزہ ہی کچھ ہو رہا تھا کہ باقی لوگ سے بھی ملواؤں سارے دوست یاد جمع ہو گئے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ فیدال علی خان یہ افان اور یہ شارو گوان شہرو 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 سوری فیصل شامیر تاہے اور یہ آمیر بھائی سب سے ملواؤں ابھی ادھر بھی لے کے چلتے ہیں سب دوستوں کے کھانا چلتا ہے سب کے سب یہ بیٹھے کھانا کر رہے ہیں یہ بہت ہی میموریبل ٹائم ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ٹائم بہت ہی میں نے یہ لیا ہے چکن ہانڈی اور چکن کڑائی سے پہلے میں نے کھائی تھی آدھر ٹائر یہ ہے چکن کڑائی اور وہ چکن ہانڈی چکن ہانڈی میں نے کھا لی سارے دوست جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب چھائے چل رہے ہیں یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 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 میں اپنے سارے پرانے دوستوں سے ملا اور مجھے اتنا مزا ہے مجھے ہی نہیں باقی ان لوگوں کو بھی اتنا مزا ہے کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں مطلب بہت زبردست ایکسپیلینس رہا آپ اگر سم ٹائمز اپنے پرانے دوستوں سے جو آپ کے سکول کے فرینڈز ہوں اور آپ کے کالج کے فرینڈز ہوں اور آپ ان کے ساتھ ملیں آفٹر سیونٹین ائرز ففٹین ٹو سیونٹین ائرز تو بھائی کیا ہی فیلنگ ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں سب اتنے مزے سے ملے سب اتنا خوشی سے ملو اور سب کو اتنے خوشی دی اور یار سب لوگ ماشاءاللہ اپنی جگہ سیٹ ہو گئے میں ڈیکلیئر نہیں کر سکتا کہ کون کون کہاں کہاں پر ہے کیونکہ وہ سب جو ہے آپ اگر سمجھتے ہیں جیسے کہ کیا کہتے ہوں کونفیڈینچل انڈسٹریز کے اندر ہیں مطلب آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے مجھے بھی ملکے ان سے بہت خوش ہوئی ان کو بھی ملکے مجھ سے بہت خوش ہوئی یار ایک بہت بندہفل ایکسپیش ماشاءاللہ سے تو بھائی یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ بھی آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے پھر اگلے ویلوگ میں جب تک کہ اپنا خیار رکھے گا اور مجھے دیجئے زیادت اللہ حافظ